بڑی سب کائرہ کائرہ کمر زمان آپ کے دوست میرے دوست اور ان کا سوٹ سنیے وہ بہت باریک بات کرتے ہیں ازرا سنیے بلاول صاحب نے انہیں کہا ہم سب نے کہا کہ یقیناً آپ کا غصہ ناراضگی اپنی جگہ ہے اور انہوں نے بلاول صاحب نے تو انہیں یہ بھی کہا کہ اگر آپ مراسل سمجھے تو آپ سندھ آئیے وہاں پہ این ای سی وی ڈی بھی ہے باقی ہسپٹلز بھی ہیں اور اگر ان پہ آپ پاکے علاج کرانا چاہے تو ہمیں بہت خوشی ہوگی ہم چاہیں گے کہ ہم آپ کی خدمت کر سکے اب ذرا خرشی شاہ صاحب کا سنوا دیں اللہ تعالیٰ اس کو سہت دے میں دعاو ہوں یہ ان کے لئے دروازے خالی ہیں کھلے ہوئے ہیں وہ آ جائیں یہاں اچھا علاج ہے وہ بیسٹ ڈاکٹرز ہیں ایک پاکستان کے بیسٹ ڈاکٹرز جو ہے وہ این ای سی وی ڈی میں ہیں سہاور صاحب ادھر رکھیں ادھر رکھیں اب آپ نے میری باتوں کا کوئی جواب دینا ہے بلاول بھٹو محترم حردل عزیز جیل میں جا کے جو نواز شریف کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے نا ہسٹری میں کبھی کسی پولیٹیشن نے دوسرے کے ساتھ نہیں کی بڑے اچھے انداز میں آپ کو یاد ہوگا ماضی میں انہوں نے کہا تھا نواز شریف کے والد کا نام بلاول صاحب کے خدا نہ خاصتہ میں نہیں کہہ رہا میرے لئے قابل عزت ہے زیادہ اللہ کیا اور جو چوبیس پچیس سال اقتدار میں رہے ہیں تین دفعہ وزیر اعلیٰ رہے ہیں دو دفعہ وزیر اعلیٰ شریف صاحب رہے ہیں تھی وزیر اعلیٰ انہیں کہہ رہے ہیں کراچی آ کے علاج کر رہا ہو آپ نے تو پنجاب میں خاک کیا ہے یار اس سے بڑی تھپڑا خلاقی کیا مار ہوگی اگر سمجھو تو اخلاقیات ہے یہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب آپ ناہل وزیر اعلیٰ تھے ناہل وزیر اعلیٰ تھے مطلب یہ ہے کہ جس لاہور میں آپ نے رہے حکومت کی آٹھ دفعہ میں نے بنے دو دفعہ وزیر اعلیٰ تین سے آپ کے باس پنجاب میں کوئی علاج کی جگہ نہیں ہے نہیں بٹی صاحب سنی میں تو کہتا ہوں بلاوت چھوٹی عمر میں بڑا گول کر رہا ہے کل آپ نہیں نہیں وہ اس سے بڑا گول ہونا ہے آپ کہہ رہے ہیں یہ بات نہیں یہ بات نہیں ہے کوٹ لکپت جیل یا پنجاب جیسا بھی ہے ہے تو پی ٹی آئی کی حکومت وہ کہتے ہیں آپ سندھ میں آئیں اور سندھ ہاؤسپیٹل میں اور سندھ ہاؤسپیٹل میں جو جو سہولیات شرجیل مہمن کو اور ڈاکٹر آسن صاحب کو اور باقی اومنی گروپ اور ان لوگوں کو دی گئی تھی اور چیف جسٹس آف پاکستان اس وقت کے میاں ساکب نصار صاحب ہاؤسپیٹل بھی پہنچے تھے انہوں نے بتایا بھی تھا شہد کی بوتلیں وہاں پہ ملیں تھیں تو وہ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ آئیں وہاں پہ ہم جو نواب زدہ نصول اللہ خان صاحب کی رہائشگاہ جو ادھر مسائب ہیں وہ ادھر نہیں ہوں گے ہم کھل کھیل کے آپ کی خدمت بھی کریں گے اور پلان بھی بنائیں گے اور زیادہ اچھے طریقے سے ہم آپ کو لک آفٹر کر سکیں گے کیونکہ اس کی ریزن یہ ہے بٹی صاحب کہ اچانک یہ کیوں تیزی آئی ہے پیپس پائٹی اور بلاول بھٹو صاحب کیوں متحرک ہو گئے تین آدمی ملزمان اہم ترین توتے جو تھے فرفر بولنے والے وہ گرفتار ہو گئے نیب نے جسمانی ریمانٹ پہ ان کو اپنے پاس رکھ لیا کچھ چار پانچ پائپ لائن میں ہیں جو کہ گرفتار ہوں گے جالی بینک اکاؤنٹ کیس اور منی لارننگ کیس مزید اس میں چیزیں سامنے آ گئی ہیں ٹھیک ہے اور یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں ان کا تو اپنا مسئلہ بگڑتا جا رہا ہے زرداری صاحب اور فریال تالپور صاحبہ کی جو زمانت ہے بینکنگ کوٹ سے اگوری زمانت وہ پندرہ مارچ تک اس کی توسیح ہوئی ہے ٹھیک ہے تو چیزیں تو اس طرف جا رہی ہیں پیپس پائٹی کو اور خاص طور پر زرداری صاحب کو اور ان کے فیملی اینڈ فرینڈز کو اپنی سروائیول کا ایک مسئبت پڑی ہوئی ہے اس لیے بیسیکلی یہ جو لندن پلین کہہ رہا ہوں لندن کے بعد جو جیل پلین ہے اس میں یہ ساری سٹیٹیجی تیار کی جا رہی ہے کہ بھائی کل کو زرداری صاحب گرفتار ہو جاتے ہیں فریال تالپور صاحبہ گرفتار ہو جاتی ہیں جالی بینک اکاؤنٹس میں ریفرنس فائل ہو جاتے ہیں میاں صاحب ہم کیا کریں گے کس پہ اعتبار کرنا ہے تو انہوں نے کہا مریم بی پی پہ اعتبار کرنا اور کسی پہ نہیں کرنا سابر صاحب میں ارز کرنے لگوں آپ کو یاد ہوگا سپریم کورڈ نے کہتا دو ماہ میں نیب فیصلہ کرے وہ دو ماہ میرے خیال میں ہو گئے ہیں شاید دو تین دن ہوگے مجھ گئے اس کا اندازہ نہیں ہے وہ کراچی سے شفٹ راول پر نہیں کر دیا گیا یا اسلام آبود نیب تو نیب میں جب اگر ریسٹ کرتی ہے تو پوسیبل ہے کہ انہیں کورڈ لگ پر جیل میں بھی زرداری صاحب کو بیجا جا سکے تو اگر خوب ہوگی بات ہے اگر مل بیٹھے دیوانے دور ہو سکتا ہے زرداری صاحب کی زرداری صاحب کی خوبی ہے زوگ ڈیویلپ ہو گیا بلاول بیسی دینے گئے ہو کہ ابو کو یہی لطیفہ پسند ہے اگر ابو آئیں گے آپ نے پرانے شکوے نہیں کرنے کیونکہ ابو نے یہ بھی معذرت کر لی ہے کہ آپ ناسور ہے اور میں نے جو کہا ہو سکتا ہے میاں صاحب نے انہیں کہا پلان نہیں ہے جیل سے فراری کا پلان ہے اور اس میں مجودہ حکومت پریشر میں ہے اپنے حکمرانوں سے کہیں ان سے دباؤں میں نہ آئیں رول و فلا کو یقینی بنائیں ایک ہی حل ہے آپ کی باتوں سے اتفاق تھوڑا تھوڑا اتفاق کیا ہے فواد چودری صاحب نے وہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ سب کچھ کیا ہے اور انہوں نے طریقہ ضرور بتا دیا ہے بٹی صاحب نواز شریف صاحب کو ایک آپشن دیا ہے اور وہ بہت اچھا آپشن ہے اگر وہ اختیار کر لیا جائے اور اگر اختیار کر لیا جاتا اب تک تو میاں صاحب لندن کی بلکل ازاد فضاؤں میں ہونا تھا انہوں نے